ویلکم ٹو ساریم سٹوڈیو سبسکرائب دو چینل اور کلیک دو بیل آئیکن جہاں پر یہ مزدوروں کی موت ہوئی تھی تو وہاں پر پولیس والے تھے میں نے کہا کہ کتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے یہ باڈیز کہاں پر کس اسپتال کے اندر لے جایا گیا ہے تو مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ لاشیں ابھی بھی وہیں پر پڑی ہوئی ہے لاشوں کا مطلب یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے گوشت کے تکڑے وہاں پر پولیس والے تھیلوں کے اندر بھر رہے تھے یہ حالت تھی اس دن ٹیلی ویژن کے اوپر یہ خبر چلائی گئی کہ ایکسیڈنٹ کے اندر سولہ مزدوروں کی موت گئی موت ہو گئی لیکن میں اس دن بھی کہا تھا ایک بار پھر سے آج یہاں پر دور آتا ہوں کہ وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا بلکہ ہتیہ تھی اور وہ ہتیہ کے ذمہ دار ہم سب لوگ ہیں جنہوں نے ان مزدوروں کو سڑکوں کے اوپر چھوڑ دیا تھا یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے کہ اسی دن اخبار کے اندر یہ خبر آئی تھی کہ ویژوشوں میں رہنے والے جو بھارتیا ہے ان کے لیے وشیش پلین چلائے جائے گے کیا یہ مزدوروں کو ہم نے مرنے کے لیے سڑکوں کے اوپر اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ ان کی یاد ہمیں صرف الیکشن کے وقت میں آتی ہے اور ان کے لیے جو ویژوشوں کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے وشیش فلائٹ کا پربندن کیا گیا تھا دیکھ مہدے میں منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں آج چھے مہینے کے بعد کیا ہندوستان کا ایک بھی شہر یہ دعویٰ کر کے کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس آج پورے وینٹی لیٹرز ہے ہمارا میڈیکل انفراشکچر پوری طرح سے سکشم ہے آج بھی منتری جی جس شہر کے اندر وینٹی لیٹرز ہے جس ہسپٹل کے اندر وینٹی لیٹرز ہے وہاں پر ڈاکٹرز نہیں جہاں ڈاکٹرز ہے تو وہاں آکسیجن نہیں اور جہاں پر وینٹی لیٹرز بھی ہے آکسیجن بھی ہے ڈاکٹرز بھی ہے تو وہاں پر بیڈز ایویلیبل نہیں ہے جب ہم نے آپ سے وینٹی لیٹرز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ نہیں تھالی بجا لو جب ہم نے آپ سے پوچھا کہ ڈاکٹرز نہیں ہے آکسیجن نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ دیا جلا لو اندھیرہ کر لو آج جب جی ڈی پی اتنا گر گیا ہے تو ہم سرکار کی طرف سے ایک فرمان سننا چاہ رہے ہیں کہ کب آئیں گے وزیر آزم اور یہ اعلان کریں گے کہ اب سڑکوں پر نکلو دھول بجاؤ اور یہ اعلان کرو کہ اٹھ جی ڈی پی اٹھ جی ڈی پی جس طرح ہم نے یہ کہا تھا کہ گو کرونا گو کرونا کے نام کے اوپر ہم نے اپنا مزاق پورے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے یہ کیا تھا آج چائنہ کے اندر اس بیماری کا جنم ہوا اٹلی بریزل سپین کے اندر یہ پلی بڑی جیسے ہی بھارت کے اندر آئی تو یہ ہندو اور مسلمان کا شکل اختیار کر لی بڑا افسوس ہوتا ہے منتری جی ہمیں جب اس صدن کے اندر بیٹھے ہوئے ایک سانسد یہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری اس دیش کے اندر پھیلی تو تبلیخی جماعت کی وجہ سے پھیلی اگر خصوروار کوئی تھا تو اس کے اوپر آپ کی سرکار ہے آپ لیجئے اس کے اوپر کاروائی لیکن اس طرح ایسے موقع کے اوپر جب لوگوں کی جانے جا رہی تھی اس وقت ہم ہندو مسلمان کر رہے تھے تارے ٹیلیویجن چینل کے اوپر یہ دکھایا جا رہا تھا کہ یہ بیماری ہندوستان کے اندر پھیلی ہے تو ایک تبلیخی جماعت کی وجہ سے پھیلی ہے اگر کسی کی طرف سے کوئی غلطی تھی تو آپ بولیے آپ کی سرکار ہے لیکن ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں ملتری اگر ایک ایک دو منٹ ادھیکش مہدے ادھیکش مہدے آج ہمیں معلوم ہے کہ سنکٹ گہرا ہوا ہے ہم سرکار کا پوری طرح سے ساتھ دے رہے ایسا نہیں ہے کہ ہم وپکش کے اندر ہے تو ہم ہر چیز کے آلوشنا کر رہے ہیں آپ نے محنت کیے ہیں کوشش کیے ہیں لیکن جس طرح کے جو فیصلے لیے جا رہے تھے ایسا لگ رہا نہیں تھا کہ یہ ملک کے اندر لوگ تنتر ہے بلکہ تانہ شاہی ہے کہ چار گھنٹے پہلے آ جاؤ کہتو کہ چار گھنٹے کے بعد دیش بند ہو جائے گا اور دیش بند کر دیا گیا ہے آج اگر یہی حالت رہی تو ادھیکش مہدے تیس سیکنڈ صرف آج یہی حالت رہا تو دیش اس ملک کے وزیر آزم کو دیکھ کر یہی کہیں گے کہ آخر ہم بولے تو بولے کیا کرے تو کرے کیا واہ مودی جی واہ